سوتے وقت دیکھے گئے اس بات سپنے کا کسی سے بھی ذکرہ نہ کرے ورنہ بڑی مسئبت میں پڑ جائیں گے آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ سے پانچ ایسے سپنوں کے بارے میں جن کو آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے ان سپنوں کو دیکھنے کے بعد شاید ان کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی گلتی بھی کی ہوگی تو دوستو آپ کو بتا دے کہ آپ کو یہ پانچ سپنے کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے ان سپنوں کو اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر نہ کری تو اچھا ہی ہوگا کیونکہ آج آپ کو بتا لگے گا کہ کیا ہو سکتا ہے ایسے پاس سپنوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا پرینام تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سوتے ہوئے سپنا تو ہر شخص دیکھتا ہے سپنے دیکھنا ایک سامانیہ پرکریہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ بھٹیت ہوتی ہے کچھ سپنے ایسے ہوتے ہیں جو نین کھلنے کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتے تو کچھ ایسے سپنے ہوتے ہیں جو اٹھنے کے بعد بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہوتے ہیں آپ نے یہ کئی بار بہت سے لوگوں کی موز سے سنا ہوگا یا پھر خود بھی کہا ہوگا کہ معلوم ہے آج میں نے یہ سپنہ دیکھا جی ہاں ہم اکثر دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے سپنے شیئر کرنا نہیں ملتے لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ کچھ سپنے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذکرہ ہمیں کسی سے نہیں کرنا چاہیے شاستروں کی معنی تو ایسا کرنا غلط ہوتا ہے اس سے اس سپنے کا بھوش میں ملنے والا فل ختمہ ہو جاتا ہے تو دوستو جان لیتے ہیں بے پانچ سپنے کون کچھ سے دوستو اس طرح کے سپنوں میں سب سے پہلے بات آتی ہے پرکرتی سے سمبندت سپنوں کی جی ہاں دوستو اگر آپ نے کوئی ایسا سپنہ دیکھا ہے جس میں آپ پرکرتی یعنی نیچر کے بلکل قریب ہو سپنے میں سمودرہ پیڑ پودے پہاں ندی جیسے چیزیں دیکھیں تو آپ ان چیزوں کو دیکھنے کا مطلب بہت اچھے سے جانتے ہوں گے نہیں جانتے تو ہم بتا دیتے ہیں بہت جلس آپ کے جیون میں بڑی خوشکری آنے والی ہیں جیسے پرکرتی کے قریب جا کر ہمارا من پرسند نہ ہو جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی ایسے سپنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان سپنوں کے بارے میں کسی کو بتا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سپنے کے اس پل سے بنچت رہ جائے اب دوستو بات کر لیتے ہیں اسی کڑی میں دوسرے طرق سپنے کے بارے میں جو ہے موت سے سمبندت دوستو اکثر ہمیں ایسے سپنے بھی آتے ہیں جن میں ہم خود کی یا پھر کسی دوسرے وقت کی موت دیکھتے ہیں ایسے سپنے دیکھنے کے بعد کبھی کبھی ہم لوگ در جاتے ہیں تو کبھی ہمارا من بہت وچھلت ہو جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیکھیں اگر آپ کو ایسے سپنے آئے تو آپ کو گبرانہ نہیں چاہیے کیونکہ موت کے سپنے آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کی اور اشارہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس سپنے کا جکر کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو سپنے کا ہونے والا اثر ختم ہو سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں تیسرے طرح کی سپنے کے بارے میں تو دوستو یہ ہے سرپ دنش تو دوستو یہ ہے سرپ دنش سے سمبندت دوستو اکثر ہم لوگوں کو سپنے میں سام دکھائی دیتا ہے تو ہم لر جاتے ہیں پر ہم تو یدی آپ کو سپنے میں سام دکھائی پڑے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپنے میں سام دیکھنا آنے والے سمیں میں آپ کے ویپار میں ہونے والے منافع یا کاریوں میں سفلتا کی اور سمکیت کرتا ہے یعنی کی سپنے میں سام دیکھنے پر آپ کو دھن لاکی سمباب نہ ہوتی ہے اس لیے اس سپنے کے بارے میں بھی آپ کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے یعنی شاستروں کے انصار ایسا کرنے سے آپ کو اس کا فضل نہیں ملتا اب بات کرتے ہیں چوتھے طرق سپنے کے بارے میں جو آپ کو کسی کو بھی نہیں بتانا ہے اور وہ ہے بھگوان کے درشن اگر آپ کو سپنے میں کسی بھی بھگوان کے کسی بھی طرق سے درشن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی آپ کے جیمن میں خوشی آنے والی ہے سپنے میں بھگوان کے درشن کا مطلب ہی کسی بڑی سفلتا سے ہے اس لیے آگے آنے والے سمیں میں آپ کو بھگوان کے درشن سے کوئی نہ کوئی بڑی خوشکبری ضرور ملے گی اس لیے اس سپنے کے ذکر بھی آپ کو کسی سے نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ کے بنے بنائے کام بھی گڑ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آخری یعنی پانچوے سپنے کے بارے میں جو ہے مچھلی دیکھنے سے سمبندت دوستو اگر آپ نے سوتے وقت سپنے میں کسی بھی تکرکار کی مچھلی کو تیرتے ہوئے دکھائے یا پھر خود کو یا پھر کسی اور کو مچھلی پکڑتے یا کھاتے دکھائے تو یہ کافی شب مانا گیا ہے کیونکہ سپنے میں مچھلی دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے مائنے کے اندر ہی مل جاتا ہے اس لئے سپنے کا جکر بھی آپ کو کسی بھی وقتی سے نہیں کرنا چاہیے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اور یہ جانکاری بھی آپ نے ان میں سے کون سے سپنے دیکھے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھ ہی آگے آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے دیئے گے سبسکرائب بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ایسے ہی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ہمیشہ ملتی رہی موسیقی